آج کے تیز اور مصروف ترین دور میں خدمت خلق کے لیے وقت نکالنا غریبوں کے دکھ اور تکالیف کو کم کرنے کے لیے نہ صرف محنت کرنا بلکہ روپیہ پیسہ بھی خرج کرنا کسی عبادت سے کم نہیں اسی طرح کی خدمت انسانی کی مثال کینڈا سے تعلق رکھنے والے سردار گرچرن سنگھ قائم کر رہے ہیں سردار صاحب 1992 سے ہر سال پاکستان آتے ہیں اور یہاں سماجی بہبود کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں پاکستان کے پسماندہ اور غریب علاقوں میں آنکھوں کے مریضوں کی حالت دیکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان میں غریب مریضوں کے مفت علاج معالجے کے لیے آئی کیمپ کے انعقاد کا آغاز کیا اپریشن کی تے ناروار کرتار پر کیمپ لایا تے اٹھے تے پچی چھ بیس سو آدمی آیا تھے ان میڈیکل کیمپوں میں آنے والے مریضوں کو دواء اینک کھانا رہائش اور آپریشن غرض یہ کہ ہر طرح کی طبیعی مداد مفت فراہم کی جاتی ہیں اب تک سینکڑوں غریب اور نادار لوگ ان کیمپوں سے اپنی آنکھوں کا علاج کروا کر زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنے کے قابل ہو چکے ہیں سردار گرچرن سنگھ کا کہنا ہے کہ ان میڈیکل کیمپوں کے ان اقاد سے ان کو پاکستان اور یہاں کے لوگوں کو قریب سے دیکھنے اور جاننے کا موقع ملا عام لوگوں میں گھل مل کر ان کو پتا چلا کہ یہاں بسنے والے لوگ انتہائی ملنسار امن پسند اور مہمان نواز ہیں پچھلے کئی سالوں کے دوران انہیں یہاں کوئی پریشانی نہیں آئی مگر اس سال ان کو ڈاکٹروں کے ہاتھوں کافی پریشانی اٹھانا پڑی سردار گرچرن سنگھ پاکستان کے ساتھ دلی لگاؤ رکھتے ہیں اور یہاں غربہ کی مدد کے لیے مزید منصوبے شروع کرنا چاہتے ہیں اس مرتبہ کچھ لوگوں کے روئیے کی بنا پر نہ صرف شدید دل برداشتہ ہیں بلکہ اس کا گلہ بھی کرتے نظر آتے ہیں سردار گرچرن سنگھ مدر ٹریسا اور عبدالسرطار ایدھی جیسے عظیم لوگوں کی روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کی دلازاری سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے روئیوں میں تبدیلی لانی ہوگی تاکہ معاشرے سے مفاد پرستی کا خاتمہ ہو سکے کیمرامین خورم فیاض کے ساتھ شرکی احمد ٹریپو وقت نیوز لاہور